بسم اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صفحہ و مربعہ کے صحیح اللہ تعالیٰ کے عبادت حج اور اسی طرح سے عمرے کا روپن ہے اس کے بغیر حج یا اسی طرح سے عمرے کی عبادت کسی بھی صورت میں اعمل نہیں ہو سکتی روپن کا منطب یہ ہے کہ وہ ستون ہے پلر ہے اور اس پر وہ عبادت قائم ہے اس عبادت کا دار و مدار ہے اس پر تو صفحہ و مربعہ کا رذکرہ یہاں ایک خاص قصوانزر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لیکن اس سے یہ بات فاضح ہوتی ہے کہ صفحہ و مربعہ کی صحیح کرنا حج یا اسی طرح سے عمرے میں یہ روپن ہے اللہ فرماتا ہے انہا صفحہ و مربعہ ترمی شاہر اللہ بے شک صفحہ اور اسی طرح سے مربعہ یہ مکہ میں جو مشروع فہاڑیاں ہیں حرم کے قریب ہی جس کا نام ہے صفحہ و مربعہ اسی عربی زمان میں صفحہ صفحہ کی جمعہ ہے جس کے معنی چکنے پتھر کے ہوتے ہیں چکنہ صفحہ پتھر جو ہوتا ہے اس دو صفحہ کہتے ہیں صفحہ کہتے ہیں اسی کی جمعہ صفحہ ہے اسی طرح سے مربعہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمعہ مربعہ آتی ہے خیر یہ عربی زمان کے حساب سے یہ چکنے پتھروں کو کہا جاتا ہے اور یہ گریوں کو کہا جاتا ہے لیکن یہ اس وقت جو قرآن کریم میں ہمارے سامنے آیت کریمہ ہے اس میں جو صفحہ اور مربعہ کا لفظ آیا ہے یہ خصوصیت کے ساتھ دو پہاڑوں کے نام ہیں کونی دو پہاڑوں کے بیچ میں سعی کرنا یہ حج اور دولے کا رکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین صفحہ اور مربعہ یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے شعائر شعیرہ کی جمعہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایسی نشانی جو وہ کی واضح ہو دور سے ہی دکھائی دے بڑی ہو نمائی ہو ایسی چیز کو شعیرہ کہتے ہیں تو صفحہ اور مربعہ یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیوں میں سے ہیں فَمِنْ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَبِعْتَمَارًا اس لئے جو خانِ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فَلَا جُنَا عَلَيْهِ اَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے یعنی ان دونوں کی صحیح کرے تواف کا لفظ صحیح کی جگہ پر صحیح کا لفظ تواف کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے ابھی زبان میں تو جو خانِ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے اوپر حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں کا تواف کرے یعنی صحیح کرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیتِ کریمہ میں جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ اس طرف سے ہے کہ جو خانِ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے وہ اگر صحیح اور مروا کے درمیان صحیح کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے یہ انداز اس انداز ایسا ہے جس سے شمعہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے ذہن میں پہلے پہل کہ اس کا مصدب کیا ہے یعنی حاجہ رہنے میں صفحہ صفحہ کی صحیح کرنے میں حرج نہیں ہے اس کا مصدب یہ بھی لگتا ہے کہ اگر نہ کرے تو بھی حرج نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے اس پس منظر میں یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہے اوپس منظر جو ہنیسوں میں آیا ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ منات جو بدھ تھا لار منات اور عزا اس میں سے ایک بدھ منات بھی تھا اور آجنتے ہیں کہ یہ عرب کے بڑے بدھوں میں سے بری بورتیوں میں سے ایک بری بورتی تھی ان کا بھوڑا بھوڑا باطل تو منات کی پجا کیا کرتے تھی تو جب یہ مشرقی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پریمان لانے سے پہلے ہے نا بدینے کے جو انصاری تھے وہ اسلام لانے سے پہلے قبل اسلام جائدیت کے دور میں منات کے لئے احرام بادا کرتے تھے یعنی منات کے نام سے جسے ہم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے نام سے اللہ کے لئے حج کرنے کیلئے اُمْرَا ظَنْنے کیلئے جاتے ہیں اللہمَ لَبَّئِكَ اُمْرَا تو ایسے وہ منات کے لیے احرام بادا کرتے تھے اور جب منات کے نام سے احرام باد کر کے حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو صفحہ اور مرمہ کی صحیح نہیں کرتے تھے صفحہ اور مرمہ کی صحیح سے کتراتے تھے اور اسے بچ کر کے آتے تھے اس ہمارے جاہلیت اسلام سے پہلے اب تو اسلام آ گیا اور اسلام میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حج کا طریقہ بدلایا سکھلایا حج تو بہت پہلے سے ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کی دیواروں کو مجی کرویا تعمیر مکمل کروائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم دیا اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ اعلان کرو اعلان کرو کہ لوگ آؤ اللہ کی ازھر کا حج کرو اللہ کی ازھر کا طواف کرو اللہ کے دھر کے عمرے کے دی آؤ تو آپ اعلان کر دیں گے تو ہر طرف سے لوگ گلی سے خودوں سے بڑے راستوں سے چھوٹے راستوں سے لوگ جیسے انہیں محصر ہوگا وہ پیدل یا سواری چاہے وہ سواری پولی پولی کیوں نہ ہو بہرحال لوگ اللہ کے دھر کا طواف کرنے کے لیے ہاں جرورت کرنے کے لیے آ جائے تو یہ اسی وقت سے ہے اور حج طریقہ اللہ کو عرب اتھارا نے حجرت ابراہیم تھے اللہ عنہ اسلام کو سکھایا تھا وہ اللہ کی وحی کا حصہ تھا اور وہی رائش تھا لیکن اس کے بعد دیرے 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 عرب کے لوگوں نے تمام تر کانیمات جو توہی کی عقیدے کی سنت کی عبراہیم علیہ السلام کی تھی ان سب کانیمات کو عرب کے لوگوں نے بھولا لیے اور توہی سے خافل ہو کر شرکی دوب گئے اور نجاری کیسی کیسی پیدتیں خرافار بے سرپیر کی چیزوں کو ان لوگوں نے اپنی زندگی میں لگا لیے اور انہیں رحمل کرتے رہے یہ سنسلہ چلتا رہا ایک لمبے عرصے کے بعد جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے لہجے گئے تو عرب کے تو حالت دیگر ہو جنگی تھی عرب کے حالت بلکل تبدیل ہو جنگی تھی کہاں توڑی نہیں تھی پورے طور پر شرک عام ہو جنگا تھا کہاں عبرہیم علیہ السلام کی بتائی بھی کالیمات اور مدرے اور ان کے سنتیں وہ سب ناپید ہو جنگی تھی بلکل تبدیلات خرافار نئی نئی چیزیں لوگوں نے ایجاد کرنی تھی اور الگ لگ قسم کی رسمیں اور آدھا دعا رواہ یہ لوگوں نے آنکھ پر لیا تھا بہرحال تو یہ عبرہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھولا دیا تھا یہ لوگ حج کرتے تھے لیکن اپنی منمانی لوگوں نے حج کا طریقہ بنا رکھا تھا اور سنتیں پہلی بات یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نئے حج نہیں کرتے تھے وہ یہ تو شرک ہو گیا اور بیدات و خرافات کا ایک حصہ یہ ہے انہوں نے منمانیہ بنا لیا تھا کہ صفح صفح اور مروعہ کی درمیان صحیح نہیں کرنا ہے اس لئے اس کو اسے قدرہ کر کے اس سے بچ کر کے وہ اپنا کام مکمل کر کے نکل جائے تھا تو یہ تو پہلے کی بات تھی تب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے حج کے حکامات فغیرہ نازل فرمائے تو مسلمان کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہم لوگ زمانی جاہریت میں جب حج کرتے تھ swirl امرے میں تو 기도 حج اور مروعہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے صفح اور مروعہ کو چھوڑ کر کے آ جائے کرتے تھے تو اب جب اللہ کے نبی حج کا تعالیٰ مرابطہ رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کے بتائے بھی حج اور مروعہ میں کیا کرے ہم صفح اور مروعہ جائے یا نہ جائے یا ان لوگوں نے صفح اور مروعہ کی صحیح کرنا چھوڑ دیا یا اس سے گھترا کر کے واپس چلے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو دنگیا کرتے تھے وہ طریقہ ختم ہو چکا ہے یہ طریقہ حج کا جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا اور نبی کی سنت کا ہے اس لیے تم حرج سمجھتے ہو گناہ سمجھتے ہو کی جاہلیت میں ہاں صفاف اور مربع نہیں جاہا کرتے تھے اور اب جائیں گے تو یہ گناہ کا کام نہ ہو جائے اس لیے ہم لوگ کیا کریں ہمیں حرج لگتا ہے صفاف اور مربع کی سعی کرنے میں اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صفاف اور مربع کی سعی کرنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم حرج سمجھتے ہو وہ حرج نہیں ہے تم کرو لیکن اب کیونکہ یہ سیاق ہے یہ پس منظر ہے اس لیے اندار اللہ کے کلام کا وہیں ہے کہ جو صفحہ اور مربع کے صحیح کر لے حج اور عمرے میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ حرج سمجھتے تھے تو حرج کو ختم کرنے کے لیے آیتِ کریمہ اُتھاری گئی ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے دوسری بات یہ بتائی گئی ہے دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانِ کعبہ بیت اللہ الحرام کے حج اور عمرے کے احکامات جب نازل فرمائے تو اللہ نے صحیح کرنے کا حکم دیا صحیح کرنے کا حکم دیا لیکن صحیح کرنے میں صفحہ اور مربع بہاڑیوں کا نام نہیں لیا صفحہ اور مربع ان دونوں بہاڑیوں کا نام نہیں لیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہمیں صحیح تو کرنا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ صحیح کہاں سے کرنا ہے اب جمعہ نے چاہیئیت میں وہ صفحہ اور مربع کی پہاڑیاں جانتے تھے وہ ان کے ذہن پہ تھا اس لئے انہوں نے یہ سوچا کہ صفحہ اور مربع کا تو نام نہیں لیا گئے صحیح کرنا ہے لیکن صحیح کہاں کرنا ہے اس میں صفا اور مروعہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس لئے صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا شباہ پیدا ہوا کہ ہمیں صحیح کرنا ہے لیکن صفا اور مروعہ کی نہیں کرنا ہے کہیں اور کرنا ہو رہا تو کہاں کی صحیح کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے لیے فرمایا ہے کہ نہیں صفا اور مروعہ کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن جو کہ وہ معبود ہے ذہنوں میں پہلے سے ہے پہلے سے تم جانتے ہو اس لئے اس کا حق نہیں لیا گیا لیکن تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ آن کعبہ کر حج کریں یا عمرہ کریں انہیں صفحہ اور مروعہ کی صحیح کرنے میں کوئی حج نہیں اس لئے حضرت اولوار ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت اول مومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنجے ہیں وہ آئے حضرت اول مومنین آئیشہ کی حفاظ سوال کرنے لگے سوال یہ ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے آیت ہم پڑھتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ صفحہ اور مروعہ کی صحیح نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے صفحہ اور مروعہ کی جو صحیح نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں اللہ یہ فرماتا ہے تو ہمارے ذہروں میں سوال پیدا ہو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ صفحہ اور مروعہ کی صحیح نہ کریں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ کرنے میں حرج نہیں ہے تو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے حضرت اول مومنین آئیشہ کی فرمای بئی سے ماں پلتا بہت گریب بات تم بول رہے ہو بہت عجیب雅 گریب بات تم سمجھ رہے ہو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہوتا کہ صفحہ اور مروعہ کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر تو یہ کہتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں یہ صفح اور مروع کے صحیح نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن تو دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے صفح اور مروع کی صحیح کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد مومنین نے یہ پورا بس بندر بدلایا دمان جاہلیت کا اسلام سے پہلے احمنات کے لئے لوگ اچھا اعدام بادا کرتے تھے اور کس طریقے سے ایک کاقیدہ تھا نظریہ تھا بہتا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک پس بنظر ہے اس کا ایک سیاح ہے جس میں یہ بات کے لیے جا رہی ہے کہ جو حج عمرہ کرے اور صفح اور مروع کے درمیان صحیح کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو صفح اور مروع کے صحیح کرنا ہے یہ رکن ہے یہ فرض ہے یہ باجب ہے اس میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی شمشوے کی بات نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو صحابہ قرآن کو انصار و خاص طور پر سمجھایا یہی بات یہاں پر ہمیں بھی ثابت ہو رہی ہے معلوم پڑھ رہی ہے یہاں پر حج کے سارے حقام نہیں بیان کیے گئے ہیں تو یہی ایک سوال تھا شباہ تھا اس کا جواب دینے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئے جیسا کہ دیوایتیں آئی ہوئی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح کرنا ضروری ہے اس کے بغیر حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ روگن ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ تَقْرُ وَآَ خَيْرَتْ اور جو صحیح کے اس کام کے علاوہ اور دیگر نیدیاں کرے دیگر نیدیاں کرے اذکار، تلاور، اللہ تعالیٰ کی تصویحات یا ایسے ہی طواف جو ہوتا ہے نفلی یہ سارے کام کوئی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نئے عمل کی قدر کرنے والا ہے شکریہ دا کرنے والا نہیں کہا جائے گا یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کا شکریہ دا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے نیکیوں کی ان کی محنت کی قدر کرتا ہے ان کے عاملِ صالحہ اور انہیں سواب دیتا ہے عجر کا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قصہ ہی کے علاوہ دیگر بہن ساری جو نیکیاں ہیں خیر کے کام ہیں جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نئے عمل کی قدر کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ دل کی تقویے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے نیک کام جان دے رہا ہے تو میں رہا ہم جلے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی قلب کی عادی قریب ہے جس میں صفحہ اور برپا کی صحیح کا حکم بیانت ہو رہا ہے اور انصاف صحابے کرام کے خاص طور پر شروعہ پایا جاتا تھا اس صحیح کا اضالہ کیا گیا ہے اور یہ بات واضح کی گئی کہ خانے کعبہ کا حج عمرہ کرنے میں صفحہ اور برپا کی صحیح کرنا روحل ہے فرض واجب ہے اس میں گزرے سے کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے تو اللہ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ذہنوں میں اگر کہیں اس طرح سے کسی آئیتی کریمہ میں شب ہو شباہ ہو سمجھنے کا فرض ہو تو ایسی صدت میں ہمیں بھی اہل علم سے مسئلہ پوچھ کر کے اہل علم سے سوال کر کے اور استفسار کر کے مذاکرہ کر کے مسئلے کو حل کرنے نہ چاہیے جیسا کہ صحابہ اقرام نے اس مسئلے کو اللہ کے ربی صدی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ممرین آئیش حصدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے کو فرشن کے حل کیا یہ سباہ لیتا ہے ہم سب کو مردوں کو بھی مردوں کو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم پر اس راستے پر چلیں اپنے بڑے علم والے جو ہیں ہمارے قبار علماء اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق بتا فرمائے علم کی توفیق بتا فرمائے عمل کی توفیق بتا فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ نبیرم امت مارا علیہ وسلم اسلام علیکم امت اللہ